یا ایوہ الذین آمنت خلوف السلم کافا وَلَا تَتَّمِو فَتْوَاكِ سَيْفَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُحِيرٌ کمام قسم کی تاریخات وَرْدَهُ لَا شْرِی حالتِ کائنات مالنے اردو سماس لیے ہیں اور لاتوں کرونوں گرون سلام ہو تو سرطی احمدش و محدس پڑا جن templates جن کا ناہینامی اسم irami محمد اکرم صل اللہ علیہ وعلا آلہ وعسابی ومارکہ وصلیم ہے جوداتِ محدسات مبارکہ متحرات کہ رب العزت نے بلے رحمتِ کائنات منا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہلِ کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا منلوبت فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے اور کائنات والوں کو ایک مکمل نظام اور ایک مکمل ذاتہ حیات کا کیا وہ نظام اور ذاتہ حیات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کائنات میں جل اگر ہوئے اس نظام حیات اور اس ذاتے کا نام اسلام ہے اسلام ایک احکام کا مجموعہ یا خرائض اور باجبات کے ایک مجموعہ کا نام ہے اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا نام ہے وہ لوگ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلیت سے واقع نہیں ہے بے خبر ہے چونکہ اسلام کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تارویم اور اللہ کے احکامات کی تابع داری کو فرض کرا دیا گیا ہے میر محمد کریم علیہ السلام نے اپنے برامین مبارکہ کے اندر اسلام کو پانچ چیزوں کے مجموعے سے تابع کیا ہے اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر لینا اس بات کا صرف اقرار کر لینا ہے کہ میں اسلام کے اندر تاخل ہو گیا ہوں یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہی صرف اسلام ہے بلکہ اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ جس نظام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کائنات میں جلوہ در ہوئے تھے میں نے اس نظام کو اختیار کر دیا بلکل پسی طرح کہ جس طرح ایک شخص پاکستان کی شہریت کو قبول کریں اور کہے میں نے پاکستان کے ملک کی سٹیزنشپ اختیار کر دی اب اس کا معنی اختیار ہے کہ وہ پاکستانی ہو گیا ہے بس اب اس پر کوئی فرض کوئی ذمہ دھاری کوئی واجبات کوئی حقوق اس کے نہیں ہے نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے پاکستان کی نیشنالڈی یا پاکستان کی جنسیت کو اختیار کیا ہے وہ دوسرے الفاظ میں یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے سے مجبرت وہ تمام احکامات لاغو ہوگے جو پاکستانیوں پر لاغو ہوتے ہیں اور میں ان احکامات کی ادائی کی پابندی کا اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ ایک پاکستانی کی احسیت سے پاکستانیوں پر حقوق فرائض اور اختیارات اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے میں ان کو بازاب کا طور پر ادا کرتا یہ ہے معنی اعلان کا اقرار کا اظہار کا اعتراف کا اسی طرح کوئی شخص کسی بھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف اس کا اعلان اسے وہ جماعت بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعلان اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس جماعت کے جو حصول اور اس جماعت کے جو قوائے اور اس جماعت کا جو ڈسپلن ہے میں اس کی پابندی کا اہد کرتا ہوں اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرنے کا اعلان کرنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ان دو چیزوں سے کلمہ مرکب ہے کہ لا الہہ الا اللہ اللہ کی طرف سے جو کچھ مجھ پر پابندیاں لگائی جائے گی میں ان پابندیاں کو قبول کروں گا اور اللہ کی طرف سے جو بھی مجھے حکم دیا جائے گا میں اس حکم کی اطاعت کروں گا اللہ جس بات سے روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا اور رب کائنات جس بات سے اجتناب کا حکم دیں گے میں اس حکم سے اس بات سے مجھ قرم ہو جاؤں گا محمد الرسول اللہ اسی طرح نبی پاک حضرت محمد کریم علیہ السلام کے برامین اور آپ کے منحیات آپ کے احکامات وہ بھی میرے لئے باجب الاتماع اور باجب الاتاعت ہوگے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اسے مان دوں گا اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکے میں میں اس بات سے رک جاؤں گا یہ ہے کلمہ کمان کہ پابندی کا اقرار ایک ضابطے کے اندر رہنے کا اعلان اگر کوئی شخص ہے اس پابندی کے اقرار اور اعتراض کے بعد اس ضابطے کے نظام کے اوقات قوائد اور احکام کو تسلیم نہیں کرتا تو مانا یہ ہے یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں دوہرہ مجرم ہے ایک اس بات کا کہ اس نے اقرار اقرار جھوٹا کیا ہے اظہار جھوٹا کیا ہے اعلان دھوکہ دینے کے لیے کیا اور دوسرا اعتماق کا مجرم کہ اس نے ضابطے کی نظام کی پابندی اور پیروی اختیار نہیں اس کے بارہ اگر کوئی شخص اس ضابطے کے ماننے کا اقرار ہی نہیں کرتا وہ اٹارہ مجرم ہے کہ اس نے اتدا میں اس ضابطے کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نظام کے احتامات اس پر لاگو ہی نہیں ہوئے وہ اکارہ مجرم لیکن اقرار کر کے پھر معافیت کرنے والا پابندی اپنے اقرار کی نہ کرنے والا یہ دورہ مجرم ہے بلکل اسی طرح جس طرح کہ میں نے مثال سے سمجھایا ایک آدمی پاکستان کے شہریت کے فارم کو پوری نہیں کرتا پاکستان کی نیشنالیٹی اختیار ہی نہیں کرتا ایسے شخص پر پاکستانی قرآنی اور پاکستانی ضوابط کا اطلاق نہیں ہوگا کیوں اس نے پاکستان کی شہریت کو اختیار ہی نہیں کیا لیکن اگر کوئی شخص پاکستان کا شہری بند کنے کا اقتراف کر کے پھر پاکستانی ذابطوں کو نہیں مانتا رکھے اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی شدا کافروں سے زیادہ سخت مقرر کی گئی ہے جو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود پھر اللہ رسول کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اللہ رسول کی بغاوت اختیار کرتے اور قرآن اور صدد کے ذاتوں کو نہیں مانتے اسلام کی بلیازوں سے انحراب کرتے اپنی مرضی سے اسلام کے بعض اصولوں کو پکر لیتے بعض اصولوں کو چھوڑ دیتے ان کے متعلق خدا بن عالم نے قرآن مجید کے اندر علم حکم نازل کیا کافروں کے لیے علم مومنوں کے لیے علم مومنوں کو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے مکمل ذاتے کو تسلیم کیا یہ لوگ حساب اور کتاب کے بعد جنت القردوس کے مالک بن جائیں گے وہ جنت جس کا سب سے ہلکا درجہ اس شخص کو ملے جا جتی دنیا میں سب سے کم نے کیا ہوئی اور امام کائنات نے فرمایا اس کو اتنی بڑی جنت ملے جی اتنا بڑا باغ ملے جا کہ ان باغاؤ کی اندر سوار ہو کر گزر پر ستر سال لگ جائیں گے باغ ختم نہیں ہو یہ وہ ہے جو مومن ہے کعپروں کے لئے ارشاد کیا کہ اللہ رب عزت کعپروں کو جہنم رسید کرتے گا اور جہنم وہ ہے جس کی سب سے حلقے عذاب کی ادنا سی نسال امام کائنات فرمائی کہ جس کو اسی طرح جنت کے مقابلے میں سب سے حلقی جہنم دی جائے گی اس سے بہت اچھے کام کی ہے بہت امدہ طبیعت کا انسان اور نیکیاں بھی بہت کی لیکن اللہ کی توحیز کو نہیں مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی رسالت کا افراد نہیں کیا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کو سب سے حلقی جہنم اور دوزر کا سب سے حلقا عذاب بیا جائے گا وہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کے اندر آنکھ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کے شولے اس کے دماغ سے نکل رہے ہوگے یہ جہنم کا اگنا تری نظام کافروں کے لیے لیکن موقع بس جس نے اسلام کے اختیار کرنے کا اعلام کیا خدا رسول کے آقام کی پابندی کا اقرار کیا پھر اس نے اسلام کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا اس کی صدا کیا ہوگی فرمائے قادروں کو جہنم میں پھیکا جائے گا لیکن اپنی زبان اور اپنے عمل کے اندر توی پیدا کرنے والے منافتوں کو جہنم کی تیکنی کی رکھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جہنم کی پاندال کیا ہے جہنم کی تہ کیا ہے فرمایا جہنم کی تہلے اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ستر سال تک آدمی نیچے گلتا رہے تو جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے منافتوں کو جہنم کی استہدیت پر رکھا جائے لوگوں منافت کسے کہتے ہیں منافت کچھ شخص کو کہا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کے مکمل ذات کے اور نظام کو تصریف نہیں کرتا اپنے عمل سے اس کی تقریف کرتا ہے علم کو مانا نبی کی رسالت کو تقریف کیا نماز نہیں پڑی نماز پڑی روضہ نہیں رکھا روضہ رکھا ذکات ادا نہیں چاروں کام کیے نماز بھی پڑی توہیز اور رسالت کا اقرار بھی کیا ذکات بھی ادا کی روضہ بھی رکھا استفاعت کے باوجود حق نہیں کیا یہ بندہ بھی ناسک ہے کی اس نے اس کو اسلام نہیں سمجھا جسے محمد رسول اللہ نے اسلام قرار دیا بلکہ اس نے اپنے ہاتھ کو اسلام سمجھا اس نے اپنی مرضی کو خدا بند عالم نے قرآن مجید کے اندر اشارت دیا ہے اے میرے حبیب پاک اللہ کا نماز لیے آنے کو نہیں چاہتا اس کا من نماز کو آنے کو نہیں چاہتا اللہ قرآن نے کہتا ہے اے مومنوں تم پر روزے فرض کیے اس کا من معمولی دھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ملارا نہیں کرتا اللہ کے پیاس اس نے کہا جو مال ہم نے دیا ہے جو مال کس نے دیا ہے اللہ نے ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے ایک پڑا چالیس حصہ اللہ کے لئے نکالو من اس کا زکاة نکالنے کو نہیں چاہتا اللہ کہتے ہیں من اللہ ارم ناس حج البعی من استطاع الہ حبیلہ ہر وہ شخص جس کے بہت حج کے لئے تیسے موجود ہیں اللہ نے اس پر حج فرض کر دیا ہو حج کے لئے پیسے موجود ہیں لیکن من نہیں جاتا خدا بند عالم نے ایسے بندے کے بارے میں قرآن نے کہا موجود ارائیتا من اتخذ الہ ہوا یہ وہ ہے جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ تر اپنے من کو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنی نفس بھی خواہش کو اپنا غم در لیا فرمائے اس کا حجر بھی خیامت کے دن مشرقوں کے ساتھ ہو کیوں اس نے اللہ کی نمانی من کی معنی اور دوستو اسی لیے میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ سچا مسئلہ مسئلہ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی چار نمازی دیانہ آجانے ہیں رمضان میں خوش ہو جاؤ ان کو خوش کر دو میں ایمانداری سے کہتا ہوں جو شخص رمضان میں نماز پڑھتا باقی ایام میں نماز نہیں پڑھتا کعبے کے رب کی قسم ہے اس کی نماز رمضان کی اس کو کوئی بہدہ نہیں پہچھوائے جو شخص نماز باقیدگی سے پڑھتا ہے رمضان کے روزے درہ خدا کی قسم اس کے کوئی نماز کا سواب اس کے نام عمال میں درش نہیں ہوگا جو عدم نماز پڑھتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے زکاة نہیں دیتا یا زکاة کے اندر جنڈی باقیدہ ہے زکاة کے اندر تو کر گیتا ہے اللہ سے ایسے آدمی کو نہ نماز کا پائدہ نہ روزے کا پائدہ بے وجہ اپنی جنگ کو جو خم میں گالے ہوئے جو آدمی یہ یہ تینوں کھر کر تاہید اور رسالت کئی گار بھی کر لیکن اس قطعات کے باوجود حج کی نیت اور خواہش نہیں رکھتا اس کے لیے کوشش نہیں کر سن لو یہ سب سے اسلام کے پانچ و فریضوں میں سب سے کنتر دھجے کا فریضہ ہفلی ہاتھ ہے کہ بہت سے لوگوں پر حج فرضی نہیں ہے نماز سے کوئی بھی مستثناء روزے سے کوئی بھی مستثناء زگاوط سے ہر واش جس کے پاس صرف دو ہزار روپیہ ہو وہ مستثناء حج سے بہت سے لوگ مستثناء بے شمار مخدوب ایسی ہے جس پہ حج فرض ہی اس کے بہوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا استثاعت کے بہوجود اگر کوئی شخص حج کا ارابی نہیں کرتا فرمایا اللہ کو اس کے بارے میں کوئی فرماری چاہے یہودی ہو کے مر جا چاہے عیسائی ہو کے مر جا یہ ایسا فرید جو پہلے تین فرید کے مقابلے میں نصب ان کم تر ہے اس کے بارے میں نبی یہ کائنات کا حق ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نہیں نکلتا اللہ کو کوئی پروانی چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے کیا مطلب ہے اس کے اسلام کا اسے کوئی سنو سبب کیا ہے سبب یہ ہے اس نے اس اسلام کو نہیں معنی جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے اس نے اس اسلام کو معنی ہے جس کو اس کے اپنے نفس نے تراشا جس کو سمجھا کر لیا جس کو سمجھا نہ کیا معنی یہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں جھوٹا ہے نہ اس نے خدا عج والے کو سمجھاؤ نہ اس نے مستقع بدین والے کو سمجھاؤ اس نے شیطان کو اور اپنے نفس کی خواہشان کو اپنا خدا رسول بنایا ہوا اس لیے دوست کو یاد رکھنا اللہ نے بہت سے چہرے رمضان مبارک میں ہم کو دکھائے اللہ تمہیں ہمیشہ بنا دے یاد رکھو اللہ کی قسم ہے تمہارے بھلے کے لئے چہتا میرا کیا ہے تم نماز پڑھو نہ پڑھو رکا دو نہ دو حج کرو نہ کرو رمضان کے روزے رکھو نہ رکھو ہم کو کیا ہے لیکن اپنے نبی کی سنت میں اپنے نبی کی صدا میں ہم تمہارے فائدے کی بات تمہیں بتلاتے ہیں کہ دوستو اگر اسلام کا ایک فریضہ چھوڑ دیا باقی چار پرائز کا بھی قیامت کے دن کوئی حجر نہیں ملے اس لئے بیکار اپنے آپ کو تقریفوں میں ڈالنے کیا دوں چھوڑ روضہ نہیں رکھ نبی کیوں پھتے بات لوگ کہتے ہیں کیوں ابھی ایک کام تو کرتا اسلام کے اندر آدھا تیتر آدھا بچیر اس کی کوئی خیصیت اور اس کی کوئی عامیت اور اسلام کے اندر اس کا کوئی موجود موجود نہیں یا مسلمان ہو جا مکمل یا کھل کر اکبر کا یہ کیا ہے جس کو جی چاہ کر لیا اور لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بڑی صدقہ غیرات کھل پا بڑی صدقہ غیرات روضہ کبھی ملکا ایسے آدمی کا کوئی صدقہ نہیں بڑے روضے مغدی سنکتا رہے کبھی زکاة نہیں دی ایسے آدمی کا کوئی روضہ نہیں نماز نہیں پڑتا ایسے آدمی کیوں اپنے مال کو ضائع بڑا کوئی ضائع جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی سخت رمضان کے ایک روضے کو جان موج کر چھوٹ پا فرما قیامت تک روضہ رکھتا رہے ایک روضے کی ادائی نہیں ہو سکتی ایک روضہ جان نہیں ہو سکتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت تک روضہ رکھتا رہے ممضان کا ایک روضہ جو جان بودھ کے چھوڑا ہے اس کی ادائی ہوسکتی اگر ایک روضہ ذکھ کی بات جو سارے چھوڑ کے بڑا ہیٹری اور نمازی بن کے پیچھا ہے اس نے قیامت کے دن رب کی بار رہ میں کیا جواب دینا ہے لوگو اس بات کو اپنے ذہن میں اکھو اور میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ روضہ نماز ذکھا حد اور اس کے ساتھ پوحید اور رسالت کا اقرار یہ پانچوں چیزیں ہو تو آدمی مسلمان کہلانے کا حق رکھتا وگرنہ مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ نے کہا ہے اس کتاب کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو نبی پاک کے پرمان کے مطابق وہ یہودی مر جائے یا دو چار برس تک درخواف دیتا رہتا ہے اس درخواف نہیں کرتی مر جاتا یا بات میں ضرین ہو جاتا ایسے آدمی کا جا ہے ایسا آدمی شرن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حجیوں کی سب میں اٹھایا جائے اور اس کے حج نہ کرنے کا گناہ اس حکومت کے جس نے اس کو حج کی سہولت پراہ ہم وہ اللہ کے حماری اس بارگاہ بیامت کے دن انشاءاللہ وہ حج کرتے والوں میں خائم ہے اپنی طرف سے ارادہ رکھیں اپنی طرف سے آدم کریں اپنی طرف سے محلط کریں یہ پانچ فرائض کم اکم اپنی زندگی کا حصہ بنالے نماز کبھی ترک نہ کرے رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑے اللہ نے مال دیا یہ بڑا مشکل کام ہے مال اللہ کی راہ میں نکال سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ آدمی سمجھ چاہے یہ مال میں نے کم آیا اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ مال میرے رب نے دیا یہ مال میرے رب نے دیا اور جس نے دیا اس کی راہ میں ایک بڑا چالیس دینا ہے تو پھر آدمی کو دیتے ہوئے تکلیف ہر مہم لے آدمی دیئے نہیں حدیث پاک میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ کی قیسیت یہ کہ جب اللہ کے حکم پر ان سے مالوں کا سوال کی ہو جاتا سارا سارا مال لے کی آجاتے آپ حیران نہیں جان آپ کو کبھی یہ میرا خیال میں اہل مسئلہ نہیں بسنا کبھی دن میں نہیں آجاتے شاہد آپ پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سننے لگے صحابہ کے اندر اتنا یہ احساس اختا تھا کہ مال اللہ کے مال اللہ کے ہے اسی اللہ کے حکم پہ ہر وقت لٹانے کو تیار رہ دیتے ہر وقت لٹانے کو اتنا احساس مختا ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ کو انہیں روک نہ پڑا نبی کائناہ کو انہیں روک نہ پڑا آپ نے فرمایا مال لٹاتے ہوئے ایک بٹا تین حصے سے زیادہ مال نہ لٹاؤ دو بٹا تین حصے اتنا لوگوں کو یقین تھا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حکم دیا اللہ کی رام خیرات کیلئے تو یاد بھی ایک بٹا تین سے زیادہ اتنا مال خیرات روک کیا اس کے ساب جب رب نے دیا ہے اس نے مانگا ہے تو اس کی بارک لٹانے میں کون سی دکھت ہے وہ اور دے دے اس کنر صحابہ کے اندر جوش ہے اور ان تعقیدہ زندگی کے تمام معاملات سے اسی طرح تھا اسی طرح تعقیدہ تھا چھوڑ دو بھولی اسی طرح تعقیدہ تھا ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر کہ ایک حدیث میں آیا ہے ایک انسان نبی کا صحابی عورت بھی صحابی مرد بھی صحابی کتنے خوش نتیق شہول بیوی ابھی نبی صحابی مرد بھی نبی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا موت ہو گیا ایک ہی بیٹا اقلات ہے بچہ فات ہو گیا رات کے وقت فامد آیا بیوی نے دیکھا ستا پریشان ہے مسیل کا مارا ہوا آیا ہے بیٹے کی توزین کی خبر میں بھی پریشان ہو جائے پوری رات خبر نہیں دی آرام سے سو صبح آئے بیوی اپنے شہر کو کہتی اللہ کے مندل تو ملے ایک مسئل کو بتلا اس نے کہا کیا اس نے کہا اگر کسی آدمی نے کسی شخص نے کسی حسنی نے تیرے پاس کل امانت رکھی ہوئی ہو اگر وہ تیرے پاس اپنی امانت کا مطالبہ لے آئے تو تو کیا جواب دیکھو تو صحابی نے عرب کی فرماؤنے لگے اپنی بیوی سے کہا نے لگے جب امانت والا آئے کا ابھی اس کے لمحوں سے امانت نہیں نکلے دیں جنہا اس کی امانت اسے واقع لوگ آگ آگ امانت اتنا ایمان اتنا پہتائی اللہ اکبر صحابی کہتا ہے میرا دل جھتی ہے کہ میرا بیٹا رات بہت اس کچھ نے مجھے بتلائی شکار کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بار نحل پہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم رات یہ ہوتا ہوا میری بیوی نے مجھ کو خبر ہی نبی افاق صلی اللہ علیہ صلی اللہ مسکرائے آپ نے پرمایا تیری بیوی اللہ کی نیک وقار بندی اس کے دل میں ایمان رات گو چکا اور اس ایمان کے بدلے میں اللہ تجھے وہ بچ چاہتا فرمائے گا جو قیامت تک تیرے نام کو روشن رکھے یہ لوگ جس کا ایمان یہ مال کو اگر اللہ کی ایمان سمجھے یہ عقیدہ رکھے کہ مال میرا نہیں رب کا دیا ہوا رب کے دیا ہوئے مال سے رب کے حکم پر ایک سکھا چالیس رہی تیز نکالتے ہوئے تکیر چلو کہے گا اللہ تُو جو بھی امان بیار دیا ہوا تو تیرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ رب نے دیا رب نے کا اپنے ہاتھ سبا کرو باپ کاٹنے کیلئے تیار بیٹا سٹنے کیلئے سنیا باپ کا عقیدہ بھی یہ ہے رب نے دیا بیٹے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ رب نے عطا کیا ہوا جب جس نے عطا کیا اس نے مانگا ہے تو اطلاف کھا لوگوں اس عطیبے کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو کام ام کام فرائض پنجگانہ پنجگانہ نماز لکات کی ادائی رمضان کے حدے بیت اللہ کا حد اور عقیدہ درست عقیدہ اگر ساری چیزیں موجود ہیں نماز بھی روضہ بھی حج بھی ذکات بھی اور اللہ کی توحید پر یقین ساری عمل بے کسی عمل کا کوئی فائدہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہ عقیدہ تحرید کا ادا کر رہا اب اس شکر کی عبارگی کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے حج نہ دوارہ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان لکھو اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ساری خدای ایک اکیلا مستفی ایک ساری خدای کی بات کو تکرا دو محمد کی بات میں آج نہ آنے پار صل اللہ ہو یہ معنی ہے توحید و رسالت فرائض پنجانہ کو ادا کرو زکا تو روزے رکھو حج کی اللہ نے کو پی کی ہے حج کی نیت سے کمر بانو بے آمد کے دن اللہ کی بائنگ میں شرخ ہو جاؤ دی اس بدوی کی طرح جو دہاتی جنگلی آری جس کو بات کرنے کا صلیقہ بھی نئی آقا تھا نبی یہ بات شدمت میں رہو آقا کہتا کیا کہتا اللہ اے محمد صلی اللہ علیکم ایمان بھی بایا افلام بھی ابھی قبول بھی کیا کہتا میں نے سنایا تو کہتا اللہ ایک ہے آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے بلک جاتی آدمی جہا محمد کہتا صلی اللہ ہو صلی اللہ نسل بھی یا محمد کہتا پکارنا نبی کو جائز نہیں ہے حرام ہے لا تجالو نبار رسول دعا رسول کا دعا عباد تم پاتھ ہو کوئی آدمی اس طرح میں محبوب کو نہ پکارے جس طرح تس دوسر پکارے صلی اللہ ہو یا لوگ نے ہماری مقالقہ کی وجہ رکھا ازاییان محمد کہنے ازاییان محمد بابیان سردہ رہے میں بلی مارا کیا ہے اگر تم نے قرآن کی مخالبت کر لی تو کر چرو ہنگ میں سردھائی 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 اٹھار مطور اچھوال امی آسمان سردھائی کہا لا تجعلو دعا رسول کا دعا باز بازا اکسوری آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے اور سنو پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب رب العدت نے کہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو محمد کہہ نہیں پکارا کیا تھا یا ایوہ نبی یا ایوہ رسول انا صلی اللہ شاہدن و مبشرا و نظیرا و دائی من اللہ بیزلہی و سراج بلیرہ تو بات کی ہو رہی تھی وہ بھی آخر جمعی آدمی کا پتہ نہیں کر رسول تکھو گئے کہہ محمد صلی اللہ علیہ میرے صبح آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک آپ نے فرمایا احمد ہے تو کہا اسی اللہ کی قسم ہے سچی بات کہنا واقعی اللہ کے سوا کوئی رب نہیں کتنا دل اور سادہ آدمی نبی یہ فرما اللہ علیہ مسکرائے آپ نے فرمایا کہا اسی ازاز کی قبریائی کی قسم کھا کے جاتا اس کے سوا کوئی رب نہیں اس نے بات نے آپ کو بیجا آپ نے فرمایا کہ احمد قسم کھا کے مطلعہ جاتا قسم کھا کے مطلعہ کہ اسی نے آپ کو بیجا آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا دیتا ہوں کہ اس نے مجھ اپنا نبی بنا سنی اُس میں کہا اور یہ تو میں مانتا اللہ ایس اللہ کا رسولہ کی تُو نے قسم کھا کہ آپ اس کو یقین ہو گیا ہم سنی اللہ ہو آپ نے فرمایا پہنی وقت نماز اکرہ کرو کہ قسم کھا کہ اللہ نے اس کو فرنس دیا نبی باق نے قسم کھا کہ اللہ نے فرنس آپ نے فرما مقسم کہا کہ اللہ نے اس فرق را ہو کچھ آپ نے فرما اگر رمضان کا مہینہ آئے تو روز ساتھ ساتھ کہ یہ بھی رب نے اُس دیا آپ نے فرما مقسم کھا پہ تو میرے رب نہیں مکنی کر رہا روز بھی روز اُس نے اور کچھ مقسم کھا دیتا ہوں یہ رب اللہ اکبر نحاطی آزم نبی مہار صلی اللہ رہے سمجھ سمجھ کہتا ہے تہلے تُو نے تو اُس قسم کھا پہ مہار قسم کھا نبی صلی اللہ رہ سمجھ فرما دو کیا قسم کھا تا جنب مہار صلی اللہ کی قسم کھا یو ایک اور جس میں تجھ کو حق دکار دے جا ہے میں جب تک جنگ رہوں گا ان پانچ چیزوں پر اختیار کی ہے کبھی نہیں چھوڑ گا نہ اللہ نی تو ہی پچھوڑ گا تیری رحال پچھوڑ نماز پچھوڑ گا نہ روز پچھوڑ نہ حاج چھوڑ گا مل گا ہوئے ایمان اللہ ہوئے نماز مجھے ہے ایمان اللہ ہوئے کہ آسنان سے جبرین حدیر آگئے نبی صحر ہوئی نبی اللہ نے فرمایا منصر رہو ان ینجر الہ غسل من آخر جنگ رہو رہو اور میرے ساکھیوں میرے صحابیوں اور دنیا میں جنگ بھی اخت جاتے ہو دنیا میں چلتا بھر جنگ بھی رہو نے کہ یا رسول اللہ سان جنت بھی مجھ جاتا فرما اس جنگ کو دیکھ لے جس کو ابھی پانچ منت ہو ہے اسلام لائے ہو جبرین نے کہا اللہ نے جب نبی نبی سکر نہیں سکر مہابر 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 اور نبی سے مطلب مجھ کہ گیا سال جبرین سے دشارت ملے کے چلا گئے لوگا یہ کس ہے ان اسلام کے بنیابی وصول کو تصریف کر مہابر 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 نبی نبی ہم کیا مہابر مسلمانوں کے ہر قیدہ ہوئے ہوا ہوتے ہی ہمارے ایک پانے میں عظام نہیں گئی دوسرے میں ہمارے میں تقبیر کہ لیکن ہماری بدبخت کی کی کہا ہے اس گھر میں پیدا ہونے کے موجود مسجد ہمارا چیرہ دیکھنے کو طرف جاتی ہے کوئی بھی ہمیں مسجد نے جانے کی توفی کیا میں مسجد اللہ رسول کی عظمت کا اطلاق کر کہنا ہو گئے ساری زندگی اللہ رسول کی براغبت میں ہو جائے لوگوں اللہ سے جو یہ مقدس صحیح میں کا مقدس دل اس رجوع میں نے کہا تھا سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعہ کے رمضان کو بنایا اور ساری راتوں کی سردار اللہ نے لیلت القدر کی رات بنای آج شاید لیلت القدر کی رات میں سے پہلی رات آنے آنے آج جنہ کا دن ہے اور آج رمضان کا مہینہ ہے اور آج ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ تکرا زمین کا مسجد اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان ہونا کرے اپنے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ زندہ رہیں گے تو تیرے مکمل اسلام پہ کار بند رہ کے زندہ رہ گئی اور مرے گے اللہ تو خواہ مارا عیمان آج اہل کر لے خدا کی قسم ہے اگر تمہاری مو جہ جائی اللہ تمہیں بغیر حساب اور کتاب جنب بردوس نے تاخل جرمہ دے کیونکہ یہ اہل نیمہ سالی سوختہ نہیں اللہ کو یہ اہل بھی بڑھ سکتے اللہ کو یہ ارادہ بھی بڑھ سکتے اللہ کو یہ نیت بھی بڑھ دوستے اگر رنضان در جائے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی اور اختلاف نہ آئے مہنہ یہ ہے کہ رنضان ہماری زندگی میں داخل جو رنضان سے ہمیں حاصل ہو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم اپنی جھولیاں بھیلا کے تیری بارگا میں سوال کر تے اللہ دلوں کا مالک تو ہے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ دل میرے اللہ کے امیلی وں ہمارے جسم coração دے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام کے زندہ رکھنا اللہ ہمارے صحبی عبان شما دے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ ہمیں پختان امازی دلائے اللہ اپنے صبح شرد کی توفیق نہ دینا اللہ توحید پر کار بند رہے جا اللہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرما دے اللہ آج کل قرآن پر آجانا ہے اللہ اس قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ اس قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اللہ ہمارے بے نمازیوں کو پختہ نمازی بنا دے اللہ ہمارے بے روزداروں کو روزہ دار بنا دے اللہ زکاة نہ دینے والوں کو زکاة دینے کی توفیق ادا فرما دے اللہ حج سے غاقل لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق ادا فرما دے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے گھر بھر اس مقدس دن میں اس مقدس مہینے میں اس مقدس رات کی آمد کے موقع پر اللہ تیری بارگاہ ملتے جا کرتے ہیں تو ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام سے زندہ رکھنا اللہ ہمارا آتما ایمان پر فرما دے وآخر و دعوان آلی